اسلام علیکم ویوریس کوئی ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کے لئے کونسا کارڈ سو ٹیبل ہے کونسے کارڈ کی کیا فوائد ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ کونسا کارڈ ان کے لئے بیسٹ رہے گا اور اس کے کتنے چارجز ان کو سلانہ دینے پڑیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا سو گئیز ایچ بیل نو مختلف قسم کے ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں جس کے نام کچھ یوں ہیں ایچ بیل ورلڈ ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل گولڈ ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل ویزا ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل ماسٹر ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل یونین پی ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل پی پاک ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل منی کلمب ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل آئی ڈی ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل نیسا ڈیبٹ کارڈ تو یہ مصلف طرح کے کارڈ ہیں جو کہ ایچ بیل جیو ایشو کرتا ہے اپنے تمام سارے فین کو تو آج ہم فردن فردن دیکھیں گے کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کیا سے اپلائی کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایچ بیل ورلڈ ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل ورلڈ ڈیبٹ کارڈ بسیکلی بنایا گیا ہے ٹریولنگ کے لیے جو کہ ٹریولنگ کو مدد نظر رکھ کے بنایا گیا اگر آپ لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں بہت زیادہ ائرپورٹس پر جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ وی آئی پی لاؤنچ یا ائرپورٹس کے لاؤنچ تک رسائی حاضر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے جیو بیسٹ کمپینین سابت ہو سکتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بریفلی لکھا ہوئے بینیفٹس کے اندر کی انجوائے ایک سلوپسیو ائرپورٹ لاؤنچ ایکسیس ٹو آور ایر 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 ایون ہنڈر پلس لاؤنچ ان ایک سو پینٹیس وان ایک سنٹی فائف کنٹریز یعنی کی ایک سو پینٹیس کنٹریز کے گیرہ سو لاؤنچ کے اندر آپ کو ایزی ایکسیس مل سکتی ہے اس کارڈ کے ترو اس کے لئے آپ لوگوں کو ان کی ایک ایپ ڈاؤنلڈ کرتی ہے ماسٹر کارڈ ائرپورٹ پاس ایپ آپ لوگوں کو ڈاؤنلڈ کر لینی ہے جس سے آپ لوگ تمام ائرپورٹس کے لاؤنچ تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں باز وقت آپ کا سٹے بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو جو لاؤنچ کی رسائی کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ والا وہ کارڈ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو وہاں تک ایکسیس لے کے جا سکتا ہے اب اس کی لیمٹ کی بات کریں تو اس کی جو ویڈراور لیمٹ ہے وہ ہے جی پانچ لاکھ روپے ڈیلے کی پانچ لاکھ روپے نکلوا سکتے ہیں اور تیس لاکھ روپے تک آپ لوگ ای کامرس کی شاپنگ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جو تیس لاکھ روپے تک فانڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اپنی آن لائن ایپ کے دھرو تو اگر آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جہاں بینک میں جا کے جو آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگ ان کو بتا ساکتا ہے کہ منیج ہے وہ ایچ بیل کا ورلڈ ڈیبٹ کارڈ اپلائی کرنا ہے اب اس کی چارجز ہیں اس کی چارجز کی بات کریں تو اس کے جو اینول چارجز ہیں وہ تقریباً بارہ ہزار پر یہاں پہ یہ منشن بھی ہے آپ لوگ ان کی سکرین چارڈ لے کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب اس کی ویڈراول لیمٹ بہت زیادہ تو اس وجہ سے اس کی چارجز بھی کافی زیادہ ہیں اس کے بعد آج آتا جی ایچ بیل کا گولڈ ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل کا گولڈ ڈیبٹ کارڈ بھی ایک طرح کا ڈیبٹ فائننسنگ آپ کے لیے پروائیڈ کرتا ہے اس کے اگر بینیفٹس کی ہم بات کریں اس ایکسکلوسیف ڈسکاؤنٹ اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دکھنے کو ملے گا گلوبل یہ چل سکتا ہے آپ لوگ آن لائنس کو چلا سکتے ہیں انسٹین فانڈ ٹراسفر کے لیے یہ ایک بیسٹ اپشن ہے بل پیمنٹ کرنے تو بھی بیسٹ اپشن ہے اس کے بعد آپ لوگ کو جو ٹرانزیکشن جو بھی آپ کی ہوگی اس کی آپ کو اسمس کے تھوڑھ الیٹ دی جاتی ہے ڈیلی کیش کی جو لیمٹ ہے وہ باقی تمام کارڈ سے بہتر ہوتی ہے اور سپینڈنگ لیمٹ بھی اس کی ہائر ہوتی ہے اب اس کی ڈیلی لیمٹ کی بات کریں تو آپ لوگ دو لاکھ روپے ڈیلی نکلوا سکتے ہیں آن لائن آپ لوگ پانچ لاکھ کی شاپنگ کر سکتے ہیں اور پانچ لاکھ روپے تاکہ فانڈز آپ لوگ اس کے تھوڑھ جائے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب اس کی فیسٹ کی بات کہہ جائے سلانہ کی تو اس کی جو اینول فیسٹ ہے ایچ بیل ماسٹر کارڈ کی وہ ہے جی پچیس سو روپے اس کے بعد بات کرتے ہیں گائز ایچ بیل کی جو تیسری کارڈ ہیں ایچ بیل ویزا ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل ماسٹر ڈیبٹ کارڈ ایچ بیل یونین پے ڈیبٹ کارڈ اب یہ تینوں کارڈ جو ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں کلاسک کٹیگری جس کے اندر ماسٹر ویزا یونین پے یہ تینوں ایک ہی کٹیگری کے اندر آتے ہیں اور پاکستان کے اندر تمام لوگ اسی کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تمام کہلے ہیں پھر اکثر لوگ اکثریت اسی کارڈ کے یوزرز کی نظر آتی ہے اب اس کے اگر بینیفٹس کی بات کریں ان کارڈ کی آپ کو ایزی ٹو پینگ پرچیز آپ لوگ پانچ پچاس ہزار جو وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ مرچنٹائز پہ آپ لوگ پرچیز سیل جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس کی گیارہ ہزار ایٹی ایمز ہیں ایٹی بیل کے وہاں سے آپ لوگ جب وہ اپنی منی کو وڈڈرہ کروا سکتے ہیں کوئک ٹرانسفر کا ادھر ایٹی بیل اکاؤنٹ جیسے کہ وان لنک نمبر تو آپ ان کے تروں آپ لوگ جب وہ اپنی پیسے سینڈ کرنا چاہے تو وہ بڑی سپیڈلی کر سکتے ہیں اگر ان کی ڈیلی لیمٹ کی بات کی جائیں تو ماسٹر کارڈ کی ایک لاکھ روپے ویزا یونین تینوں کی ایک ایک لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ ای کامرس کی جب آپ لوگ جب وہ آن لنکو شاپنگ کرتے ہیں تو اس کی دھائی لاکھ روپے ہے اور فنڈ ٹرانسفر تین لاکھ روپے ڈیلی کے آپ لوگ تین لاکھ روپے اس کے تھوڑ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایٹی بیل کے جو کلاسک کارڈ ہیں ان کی جو سٹینڈرڈ پرائس ہے وہ ہے تقریباً اٹھارہ سو روپے ماہانہ سوری سلانہ تو یہ ہے جی ایٹی بیل کے کلاسک اس کے بعد آتے ہیں جی ایٹی بیل کا پے پاک ڈیابیٹ کارڈ یہ ایٹی بیل کا ایک بیسک ڈیابیٹ کارڈ ہے اگر آپ لوگ اس کا مقصر صرف اور صرف جو پیسے ایٹی ایم کے ثورت نکلوانا ہے اس کی حد تک کی ہے اور یوٹی بیلز وغیرہ پے کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کا یہ بیسٹ اپچن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کارڈ کو آپ لوگ آن لین یا کہیں بھی اور استعمال انٹرنیشنلی کہیں بھی یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیلی لیمٹ کی بات کریں تو یہاں پہ پچاس ہزار آپ لوگ اس سے نکلوانا سکتے ہیں میکسیمم اور یہاں پہ ای کامرس کی فسیلٹی موجود ہے ایک لاکھ روپے آپ لوگ اس کو ایک لاکھ روپے تک کی آپ لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں اور فرنٹ ٹرانسفر کی آپ لوگ جب وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک کے فرنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب ای کامرس سے مراد آن لائن بلکل نہیں ہے آپ لوگ فیزیکلی جا کے کچھ جگہ پہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کارڈ ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ یہ بالا کارڈ بھی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایچ بیل کا منی کلب کارڈ ایچ بیل کا منی کلب کارڈ جو ہے وہ ینگر و کڈز کے لیے ہوتا جن کی عمر 18 سال سے کام ہوتی ہے ان کو یہ دیا جاتا ہے آپ لوگ ان سے تقریبا ڈیلی کے پانچ ہزار پے کے نکلوا سکتے ہیں اس کارڈ کے کوئی اینولی چارجز نہیں ہوتی ہیں ایچ بیل آئی ڈی ایک کارڈ فار دی یوت یہ یوت کے لیے دیتا ہے جن کی عیج 18 سے 24 سال کے درمیان ہوتی ہے اس کی جو فیز ہے وہ تقریباً 800 سے لے کے 6 سے 7 ہزار کے درمیان ہوتی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈنازکشن کے اوپر اور آپ کی اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے پاس کون سا اکاؤنٹ یا وہ اوپن ہے اس کے بعد لاست پیات ہے جی ایچ بیل کا نساء کارڈ ایچ بیل کا نساء کارڈ صرف وومنز کے لیے ہوتا ہے اس کارڈ کی بھی فیسیٹیز باقی تمام کارڈ کی طرح اس نساء کارڈ کے اندر بھی ڈیبٹ کارڈ کے اندر یونئر پے پے پاک ویزا کارڈ اس طرح کی تمام کارڈ وہ ایشو کیے جاتے ہیں لیکن صرف اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایچ بیل کا جون سا بھی کارڈ آپ ایشو کروائیں گے اس کے اوپر آپ کے جو فیس لگے گی فور فیفٹی پرسنٹ آف ہوگی فار ایکزمپل ایچ بیل کے یونئر پے اگر آپ کو اٹھارہ سو رپے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کی فیس ہوگی نو سو رپے کٹی جائے گی تو یہاں پر بیسک کارڈ کی یہ فیس ہوگی ایچ بیل کا ماسٹر گولڈ کارڈ کی فیس چوبیس سو رپے ہے ایچ بیل کے ڈولیمنٹ ڈیبٹ کارڈ کی ایک ہزار پے فیس ہے یونین پے کی جو سترہ سو رپے فیس ہے جو کہ میں نے آپ کو انڈ پے بتایا ہے ایچ بیل کے ویزا چپ پہ اس کی بارہ ڈالر فیس ہے اس کے بعد ایچ بیل کا جو ماسٹر ٹائٹینیم کارڈ ہے اس کی پچیس سو رپے جو سلانہ فیس ہے تو اس بیس کے اوپر آپ لوگ چاہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا کارڈ آپ کو لینا ہے کون سا کارڈ آپ کے لیے سو ٹیبل ہوگا یاد رکھیے ان تمام کارڈز کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے اور آپ لوگ ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ لوگ پانچ پرسنٹ سے لے کے تقریباً چالیس پرسنٹ تک کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگئے گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسنس ویڈالی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا